ارشد محمود صاحب فورسٹ گیٹ ایس لندن سے جنابی محترم عزرت تیر احمد صاحب حضرت خواتین عزرات بڑے عرصے کے بعد مجھے ایسی ایک میفن ملی ہے تقریباً ڈیٹھ سال کے بعد اور وہ بھی آپ کو کھینچ کچھ کی نیچے بٹھا رہے تھے میں نے موزز دوست کو سوال اپنا دیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا جواب کوئی سوال اتنا آشا نہیں ہے مزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کی ایسی کوئی پالیسی ہو کہ میں نہیں نہیں آپ اچھا بڑے کی بحث ہی اڑا لیں اور اس کے ساتھ سب سے پہلے میں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ناصر صاحب کا جو اتنے عرصے کے بعد مجھے ایک اچھی میفن میں دیکھے آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ میرا ایک بچا ڈیسیبل ہے اس کی آج میں نے آپ تلفی کر کے تین چار گھنٹے نکال کے میں ادھر آئے ہوں آپ کے پاس شکریہ جزاہ پتا ہے یہ میرے دوست مجھے بٹھانے کوشی کر رہے تھے بڑا رہے کسی کی بٹھائے آپ کو میرا سوال یہ تھا ہے جی تھا کی بات چھوڑیں چلیں ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ٹی وی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں یہ دکھا رہے تھے کہ آپ اپنی مرضی کا بچہ پیدا کر سکتے ہیں میل یا فی میل آئے اسلام میں یہ جائز ہے یا کہ نہیں بچہ پیدا کرنا جائز ہے اپنی مرضی کا میری بات سنے پہلی بات بچہ پیدا کرنا جائز ہے نا جی جائز ہے وہ دوائیں حکیموں کی کھانا جائز ہے جو دعویٰ کرتی ہیں کہ میل پیدا ہو جائے گا اگر چاہو گے تو دعویٰ کے بارے میں اگر اتنا مجھے پتا ہوتا نہیں پتا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں سیکڑوں سال سے اخباروں میں یہ اشتہار چھپ رہے ہیں کہ فلان جو دعویٰ ہے حکیم کی وہ شور شاٹ پکا لڑکا پیدا کروائے گی اور آج تک کسی مولو نے اعتراض نہیں کیا اگر شادی جائز ہے اور یہ خواہش جائز ہے کہ بیٹا ہو اور خدا تعالیٰ کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بیٹر انڈرسٹیننگ سے آپ فائدہ اٹھائیں تو ہرگی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن اگر خدا نہ کرنا چاہے تو جتنے مرضی سائنٹسٹ کوشش کر لیں کبھی بھی نہیں ہوتا اس لئے یہ وہم ہے کہ یہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں میرے پاس میں ہومیپیتھک بھی کرتا ہوں میرے پاس سائی دنیا سے احمدی اخواتین کے تجربوں کے خط آتے ہیں اور بعد ایسی ہیں جو کہتی ہیں جو کچھ انہوں نے کیا کہا ہم نے اس کو پورا کیا بے شمار خرچ کیا مگر ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اس لئے یہ خیال کہ ہم خدا کی خدای ہاتھ میں رہے ہیں یہ ہے ہی جھوٹ خدا کی طرف سے قانون قدرت کا صحیح استعمال نجائز نہیں ہے اس قانون کا جو اس نے پیدا فرمایا ہے مگر فیصلہ وہی ہوگا جو وہ چاہے گا اس لئے دعائیں کر کے آپ وہ کوششیں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ سلام علیکم اب چونکہ وقت وقت بزر چکا ہے اچھا آ جائیں اب اگلا سوال جو کریں گے وہ میری بجائے دوستوں سے اجازت لیں آئیے تشریل آئیے بلکہ آپ نے پہلی فرمایا تھا ساڑھی چھے کا ٹائم کو تعدہ نہیں کر لیا تو میں نے قادرہ ٹائم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی ایک مجبوری اور ہے میری دو اپوائنٹمنٹس اور ہوئے ہیں جن کا وقت شروع ہو چکا ہے صرف یہ وجہ تھی ورنہ میں تو گھنٹوں بھی بیٹھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ لیکن یہ سوال آپ کر لیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آئندہ کوئی دوست اب اجازت چاہیں تو میری بجائے دوستوں سے پوچھیں کہ ان میں آپ بیٹھنے کا حوصلہ ہے کے نہیں ٹھیک ہے فرمایے